ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ کی سہولت پر حام کر دی گئے سیول ایوییشن حکام کا کہنا ہے کہ آج دبائی اور شارجہ کے لیے دو پلائٹ سے مسافروں کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں ملتان میں گیسٹروں کے بعد جاری چوویز گھنٹوں پر دوران دو سو انیس مریض ریپورٹ ہوئے نشتر اسپطال 61 چلڈرن کمپلیکس 109 ڈسٹرک شہواز شریف اسپطال 34 ٹاؤنز اسپطال میں پندرہ مریض لائے گئے ڈاکٹرز کی شہریوں سے کھانے بینے میں احتیاط بھرتنے کی اپیس ملتان میں باسٹ پارکس جبکہ 115 کلومیٹر گرین بیلٹ ہے ساتھ پارکس کی حالت بہت سے بنانا کیلئے اقتامات کیے جا رہے ہیں حلقے میں مزید دو نئے پارکس کا اضافہ کیا جا رہا ہے وزیر خارجہ نے پی ایچ اے کی کارکردگی کو سرہا بولے وزیر آزم نے لوگوں کو ماحولیات کے حوالے سے آگاہ کیا شرجہ کاری سے ماحول کو بہتر کیا جا سکتا ہے شاہ محمد قریشی کا شرجہ کاری ماہم کی افتاہی تقریب میں خطا شاہ شمس پارک کی بند جھیل بحال کرنے کی امید پیدا ہو دی اسے کھٹری ہاؤزنگ جنوبی پنجاب لیاقت علی چٹھا کے ڈی جی پی اچ اے کو ستمبر تک متاثرہ حصے کی بہانی کے احکام آنچاری کہا ساڑھے چار کرو روپے کے فنڈ سے سڑکوں کی مرمت بچوں کے جھلے اور دیگر پراجیکٹ پر کام چاہ رہی ہیں رہیم جاکانے گلشنر اسمان انتظامیہ کی نظروں سے اوچھ ہے ناقص انتظامات کے بعد سپیکٹری روڈ سیوریج کے پانی میں ڈوک گئے علاقہ مکیم پارلیمنٹ ایورینز اور انتظامیہ پر پھٹ پڑے کہا منتخب نووامی نمائندے اور انتظامیہ کوئی کام نہیں کرتے آرہ حکام سے پوری عملی اقتماد کرنے کا متانکہ ملطان کی گوڑری مارکٹ میں شہریوں کا رش مختلف فرندوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری گوڑری مارکٹ میں سہولیات کا پفضان سیوریج کا پانی سڑک پر موجود شہریوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا دلائی انتظامیہ سے نوٹس لینے کا متانکہ وزیراعظم عمران خان سے صادر ملطان چمبر خواجہ صلاح الدین کی ملاقات صادر میاں فضل الہی شیخ نہیں موجود تھے خواجہ صلاح الدین نے کہا کہ معاشی صورتحال پر تفصیلی گفت گو ہوئی وزیراعظم نے کاروباری شخصیات کا مسئل سنے اور حل کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے امید ہے جنوبی پنجاب کی محرومیات دور کرنے میں وزیراعظم اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے مشیرہ صحیح ثانیت پتافی کہتے ہیں محروم الحرام پر بہترین اقتماد کیے گئے ہیں صفائی اور لائٹنگ کے انتظامات مقمر ہے مجالس اور جلوس روٹس پر اقتماد کا اجازہ لے رہے ہیں لیراغازخان امن کا گہوارہ ہے ریجنل پولیس آفیسر ملطان سید خورم علی کا خانے وال کا دورہ مرکزی امام بارگاہ بلوک نمبر گیارہ سے برامد ہونے والے جلوس کے سیکیورٹی انتظامات کا تفصیل اجازہ لیا ڈی پیو محمد علی وسیب نے سیکیورٹی انتظامات بارے بریفنگ دی ڈی پیو آفیس میں قائم کنٹرول روم کا بھی وزٹ کیا اچھ شریف میں شبیحات کی تیاری کا سلسلہ جاری منتظم ان جلوس کی جانت سے محرم الحرام کے آغاز پر ہی علم تازیہ بڑا اور جھولا اور دیگر شبیحات کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے خدمت گزار امام بارگاہ علیہ السرزہ کا کہنا ہے کہ ازاداران بڑی عقیدت و احترام سے شبیحات کی تیاری کرتے ہیں ڈی جی خان میں منشیاب فروشوں کے خلاف ملیٹری پولیس لین ایکشن بواتا میں کا روائی ایک کروڑو پی مالیت کے اڑھائی مند چرس برامد کر لی گئے صادق نام اس مگلے گرفتار مقدمہ درش کر دیا گیا اور بہاول پر خان کا شریف میں شجرکاری مہم سیکیٹی لوکل گورنمنٹ الطاف بلوش نے پودا لگا کر مہم کیا پتا کیا گولے موسمی تغییرات میں سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہو رہا ہے پاکستان میں جتنے پودے لگائیں کم ہیں جنوبی پنجاب بھر میں پھلدار پودے لگائیں گے اور ان کی آبیاری ہی کریں گے